اسلام علیکم دوستو میں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای بھئی دوستو یہ ایک دوست نے ہمیں کامٹس کیا تھا کہ سریز بورڈ کی جو ویڈیو ہے بنا کے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے کیجات بنائی جاتی ہے تو اس میں یہ سو وارڈ کا بلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو چیک کرنے کے لیے سریز بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ٹو وے بٹن ہم اس لیے لگائیں گے کہ اگر بٹن کو آپ ایک طرف کریں گے تو اس سے جو بلب آپ کا بورڈ کو پر لگا ہوا ہوگا وہ ڈریکٹ چل جائے گا فل آن ہوگا اگر دوسری سیٹ پر رکھیں گے تو یہ سریز پر کام کرے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو بیل ایک انگر بٹن اسے دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بناے اس کا نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک چینل ہے جو حفیظ الیکٹک نام پر بنایا ہے اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایک انگر بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی ویڈیو بنائیں اس کا نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور دوسرا چینل آپ کے تامن سے اس لیے بنائے ہم نے کہ ہمارا جو پہلا چینل ہے اس کی تمام جو ویڈیو تھیں کسی ہمارے دشمن نے ڈلیٹ کر دی تھی اس لئے دوسرا چینل بنایا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ ایسا ہو جائے ہمارا جو چینل ہے اس کی ویڈیو ڈلیٹ ہو جائے تو دوسرا جو چینل ہے حفیظ الیکٹر کے نام پہ وہ آپ کے تعاون سے ہم اس چینل کے اوپر پہلے جیسی جو ویڈیویں اپلوڈ کر سکیں اور آپ کا یہ ہمیں تعاون چاہیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمارا جو چینل ہے آگے بڑھے گا اور ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں اور اس کی جو کنیکشن ہے کس طریقے سے کرنے ہیں اور ہر بورڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بٹن جو ہے عابد کمپنی کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ تقریبا جو ہے عابد کمپنی کے جو بٹن ہے یہ اچھے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم عابد کی جو بٹن ہے آن افسوچ ہے اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تمام جو اس کے بٹن ساکٹ ہیں اور اس کے کنیکشن جو ہے کس طریقے سے کیے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے 23 فل گیج میں تار کا اس میں استعمال کر رہے ہیں کاپر کی تار ہے اگر اس میں آپ لوہ کی تار استعمال کریں گے یا سلور کی یا چینے کاپر کی تار استعمال کریں گے تو اس سے جو بٹن میں سپارکنگ ہوتی ہے اور بٹن کی زندگی کام ہو جاتی ہے کاپر کی تار اگر اس میں لگائیں گے تو سپارکنگ جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی اور تار بھی فل گیج کی موٹی تار لگانے چاہیے اگر بریق تار لگائیں گے تو پیچ اوپر والا جو پیچ ہے ٹرمینل کا جتنی بھی آپ ٹیٹ کریں گے تو اس میں لوزنگ ضرور رہ جائے گی نیچے جو چھ بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو پانچ بٹن سفید کل رکھ ہے اس کے نیچے ایک ہی تار جو ہے تمام پوائنٹ کو دیں گے اور جو کالے رنگ کا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان والے پوائنٹ میں مین دیں گے ہو سکتا ہے دوستو اگر میں کنیکشن سمجھانے میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہوں مسٹیک کر رہا ہوں کیونکہ جیسا کہ میں باقی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کمنٹری نہیں کر سکتے بعد میں ویڈیو کو دیکھ کے اس کے بعد جو ہے اس میں کمنٹری کرتے ہیں تو بعض وقت تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اور میرا نمبر بھی ویڈیو کے لنک میں دیا گیا ہے اور فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور دوستو میرے علم میں جتنی بھی بات ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا نیچے جو آنف والے پانچ سوچ آپ دیکھ رہے ہیں سفید اس کے نیچے تار لگائی ہے اور جو تین پوئنٹ والا کالے رنگ کا سوچ ہے نیچے اس کے سنٹر میں ہم نے مین دی ہے اور ایک آنف سوچ سے لے کے ایک ساکٹ کو فیس دیں گے موسیقی اور اوپر جو ہے اس سیڈ میں لائٹ لگی ہوئی ہے لائٹ کو ڈریکٹ فیس دیں گے فیس جو ہے لائٹ میں آپ کسی بھی پوئنٹ میں دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی اور جو ٹوے سوچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو اوپر بھلا پوائنٹ ہے اس سے ایک ویر کا ٹکڑا لے کے ساکٹ کے اندر لگائیں گے اور یہ سریز کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ آپ کو بلکل اس کا طریقہ کار آسانی سے سمجھ آ جائے گا اور اس کا جو نیچے والا پوائنٹ ہے ساکٹ کا جو اوپر والا پوائنٹ ہے اس سے ایک ویر کا ٹکڑا لے کے آپ ہولٹر کے اندر لگائیں گے کیونکہ ساکٹ کے اندر جب ہم نے ایک لیڈ کو آپس میں ٹیچ کرنا ہے دو پوائنٹ آپس میں ساکٹ کے ٹیچ کریں گے تو اس کے بعد ہولٹر کے اندر فیس جائے گا تو ہولٹر بھلا بان ہوگا اور جو نیوٹل ہے وہ ایک سیٹ پہ لائٹ کو دیں گے اور ایک ساکٹ کو دیں گے اور ایک ہولٹر کو بھی نیوٹل دیں گے ہولٹر کو اور جو لائٹ لگی ہوئے اس کو اور اس کے نیچے جو ساکٹ لگا ہوئے اسے نیوٹل دیں گے جو ساکٹ کے اندر جو ساکٹ کو دیں گے اور یہ ٹوے بٹن ہے کالے رنگ کا اس کے نیچے والا جو پوائنٹ ہے اسے ایک ویر کا ٹکڑا لے کے اوپر والا جو ساکٹ ہے اس کا اوپر والا جو پوائنٹ اس میں لگائیں گے جو ہولٹر کے اندر جا رہا ہے کیونکہ یہ بھلپ کو ڈریکٹ چلانے کے لیے ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کالا جو آنا سوچ ہے اس کے درمیان میں فیس آ رہا ہے اور اس کے جو نیچے والا پوائنٹ ہے اسے ڈریکٹ ہولٹر کے اندر دیا گیا ہے ڈریکٹ ہولٹر کے اندر دیا ہے بورٹ کے کنیکشن جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں مین دے کے اس کے کنیکشن آپ گوھر سے دیکھیں کس طریقے سے کیے گئے ہیں سنٹر میں اسے مین دیا ہے جو ٹو بٹن ہے اور اوپر والا جو پوائنٹ ہے اسے ساکٹ میں دیا ہے اور ساکٹ میں جب آپ آپ آپس میں تار کو ٹیچ کریں گے لیڈ کو کسی بھی چیز کو آپس میں جب ملائیں گے ان دونوں پوائنٹ کو ساکٹ کے جو دو پیچ ہیں تو ہولٹر کے اندر فیس جائے گا بلب جو آن ہوگا اور یہ جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والا اس سے ڈریکٹ فیس یہ ساکٹ سے ہو کے ہولٹر کے اندر جائے گا تو ہولٹر بلب جو ہے وہ ڈریکٹ آن ہو جائے گا اور یہ نیوٹل ہے کالے رنگی جو تار آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فیس ہے ساکٹ کے اندر اور یہ مین ہے لائٹ کی بجلی کی جو ایک تار ہے اسے ہم نیوٹل پہ لگائیں گے اور دوسری جو بجلی کی تار ہے اسے جو نیچے بٹن میں کرنٹ دیا گیا ہے نیچے والے جو آن آپ سوچ ہیں تمام اس میں کسی بھی سوچ کے نیچے آپ لگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں بورڈ کے اندر لائٹ آن ہو چکی ہے اور ہولٹر میں بلب لگائیں گے اور یہ اس کا آن آف سوچ ہے ٹووے سوچ ہے یہ آن آف موسیقی جب اسے آپ اوپر کریں گے تو یہ بلب فل آن ہو جائے گا اب ساکٹ کے اندر جب آپ پوائنٹ ٹچ کریں گے تو یہ سریز کے طور پر کام کرے گا موسیقی یہ دیکھیں تار کو جب نکالیں گے بٹن کو جب آپ اوپر آن کریں گے تو بلب فل آن ہو جائے گا نیچے جب کریں گے تو اس کے بعد یہ سریز کے طور پر آپ کا استعمال ہو گا سریز کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفکیشن ہے آپ تک پوائنٹر ہے اور زندگی باغی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حضرت